تو میں آپ وہ پیسے دینا چاہتا ہوں آپ کوٹلی آجائیں اس کو اس نے کوٹلی بلوایا وہاں پہ ہوتل کے روم میں اس کے زیادتی کی برہنہ کر کے اس کی ویڈیوز بنائیں اور اس کو بلیک میل کرتا رہا بلیک میل کر کے اس سے دس ہزار پی بھی لیے اور اس گینگ کی مکمل طور پر وہ تفتیش کی جاری ہے اور ان کا کہنا کہ ہم پورے گینگ کو گرفتار کرنے والے ہیں اگر تو اس کے پیچھے پورا گینگ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کافی گرفتاری ہونے والی ہیں اور اس میں کئی شرفاں بھی سامنے آئیں گے اب یہ پکڑا کیسے گیا آپ اس کا طریقہ ورداد دیکھیں یہ کرتا کیا تھا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک کے ذریعے دیکھنے میں یہ انتہائی لاغر مسکین شخص نظر آتا لیکن اندر سے یہ پورا درندہ تھا اور شاہتر دیکھیں آپ کتنا ہے کہ سوشل میڈیا کو یہ کس طرح استعمال کرتا تھا ہم اس طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے حالانکہ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے بوجود 24 گھنٹے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونے کے بوجود ہمارے ذائنوں میں اس طرح کا فطور نہیں آرہا لیکن اس کا آپ دیکھیں یہ سوشل میڈیا پر فیس بک کے ذریعے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اس ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی پرس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی تمام تر ویڈیوز بروقت مل سکیں اسلام علیکم میں ہوں تیو کشمیری ہمارے ہاں ابھی ایک واقعہ یا ایک ثانیہ کے ثانیات ختم نہیں ہوئے ہوتے تو دوسرا واقعہ یا دوسرا ثانیہ رونما ہو جاتا ہے ابھی ہم کمل مطلوب والی ثانیہ کو نہیں بولے کہ ایک بچی کے ساتھ کیا درندگی کی گئی تو ابھی دوسرا ایک اور واقعہ سپنے آ گیا گزشتہ روز کوٹلی میں کوٹلی پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا پھر اس پر مقدم بھی درج ہو گیا ہے وہ بندہ گرفتار ہے گرفتار کیوں کیا وہ بندہ کون ہے اسی پر آجا ہم بات کر رہے ہیں کمر زمان نامی شخص کو کوٹلی پولیس نے کوٹلی سے گرفتار کیا ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ڈوڈیال ڈگار کے علاقے کے ساتھ ہے گرفتار کیوں کیا اس لیے کیا کہ وہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ان کی ویڈیوز بناتا پھر ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتا پیسے نہ دینے پر انہیں بلیک میل کرتا کہ میں آپ لوگوں کی جو ویڈیوز ہیں ان کو سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا اس نے یہ کام متعدد بچوں کے ساتھ کیا ان کو بلیک میل کیا ان سے ان کی ویڈیوز بناتا رہا یقینین اس کے موبائل سے بھی اس طرح کی ویڈیوز برامد ہوئی ہیں جیسے تروں سے بھی ایک تصویر سامنے آئی تھی میرے پاس بھی تو یہ کام یہ متعدد بچوں کے ساتھ کر چکا ہے صرف بچے ہی نہیں بلکہ خوبصورت لڑکے بھی اس کے شکنجے میں آتے تھے ان کے ساتھ بھی یہ ازیادتی کرتا رہا ہے اب یہ پکڑا کیسے گیا آپ اس کا طریقہ ورداد دیکھیں یہ کرتا کیا تھا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک کے ذریعے دیکھنے میں یہ انتہائی لاغر مسکین شخص نظر آتا لیکن اندر سے یہ پورا درندہ تھا وہ شاتر دیکھیں آپ کتنا ہے کہ سوشل میڈیا کو یہ کس طرح استعمال کرتا تھا ہم اس طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے حالانکہ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود چوبیس گھنٹے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونے کے باوجود ہمارے زینوں میں اس طرح کا فطور نہیں آرہا لیکن اس کا آپ دیکھیں یہ سوشل میڈیا پر فیس بک کے ذریعے نوجوان لڑکوں کو پساتا تھا بچوں کو پساتا تھا انہیں یہ میسیج کرتا نوجوان لڑکوں کو کہ آپ کی شکل ہے آپ کی شکل و صورت ہے آپ کی شکل و صورت میرے مرہوم بھائی کے ساتھ آدمی ہوں میں آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں آپ مجھے ملیں تو اس جو بچے ہوتے ہیں یا نوجوان لڑکے ہوتے ہیں یہ ویسے بھی بروزگار ہوتے ہیں تو یہ اس کی باتوں میں آ جاتے تو یہ ان کو اپنے چنگل میں پساتا کر پھر ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ان کی ویڈیوز بناتا بلیک میل کر کے پیسے لیتا ان سے اسی طرح اس نے ایک واقعہ کالیج میں پڑھنے والے ایک لڑکے کے ساتھ کیا اس کو اس نے اسی طرح میسج کیا فیس بک کے ذریعے کہ آپ کی شکل جو ہے وہ میرے بھائی سے ملتی ہے مرہوم بھائی سے تو میں آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں آپ کوٹلی آجائیں اس کو اس نے کوٹلی بلوایا وہاں پہ ہوتل کے روم میں اس کے زیادتی کی برہانہ کر کے اس کی ویڈیوز بنائیں اور اس کو بلیک میل کرتا رہا بلیک میل کر کے اس سے دس ہزار رپے بھی لیئے دس ہزار رپے لینے کے بعد اس سے دوبارہ جب اس نے پیسوں کا تقاضی کیا پیسے نہ دینے پیسے نے کہا کہ میں ویڈیوز کو وائرل کر دوں گا تو جب وہ بندہ تنگ آگیا ہے بچہ تنگ آگیا ہے پیسے دینے سے تو اس نے پولیس کو بتا دیا جب پولیس کے بارے کے پاس اس طرح کی بات پہنچی پولیس کے علم میں یہ بات آئی تو پولیس نے اسی لڑکے کے ذریعے اس کو دوبارہ کوٹلی بلوایا تو پولیس سے پہلے سے انتظار میں تھی تو جب یہ کوٹلی پہنچا یہ ڈوڈیال سے تو پولیس نے اس کو وہاں پہ گرفتار کر لیا تو اس نے پولیس کی تفتیش میں اقرار کیا کمرزمان نامی شخص نے کہ میں نے اس لڑکے کے ساتھ بھی یہ کام کیا ہے اس کی بھی ویڈیوز بنائی ہیں تو اس کے علاوہ بھی متعدد بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ زیادتی کی اور ان کی ویڈیوز بناتا رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے مکمل گینگ ہو سکتا ہے اور اس گینگ کی مکمل طور پر وہ تفتیش کی جاری ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم پورے گینگ کو گرفتار کرنے والے ہیں اگر تو اس کے پیچھے پورا گینگ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کافی گرفتاری ہونے والی ہیں اور اس میں کئی شرفہ بھی سامنے آئیں گے تو پھر دیکھیں کس کس کا نام سامنے آتا ہے جو ہمارے ہاں شرفہ بنے پھرتے ہیں ان کا بھی نام آئے گا تو تب پتہ لگے گا کہ کون کتنا پانی میں ہیں تو اس پر یہ تو پکڑے گیا ہے اور دو چار مینے کے بعد یہ باہر آئے جائے گا یہ بھی لیکن قانون پر عمل درامت ہونا انتہائی اہم مسئلہ ہے جب تک قانون پر عمل درامت نہیں ہوتا تو اس طرح کے درندے اسی طرح معاشرے میں پھرتے رہیں گے اور آپ کے بچوں کے زندگییں اسی طرح جیرن بنتی رہیں گی تو اس لیے پرانوں کو چاہیئے قانون نافذ کرنے والے داروں کو چاہیئے کہ خدا آرہ آج اگر کسی اور کے بچے اس طرح زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں تو کال آپ کے بچے بھی اس طرح زیادتی کا نشانہ بنت سکتے ہیں خدا آرہ ہوشک ناخن لیں اور اس سے درندوں کو جو ہے وہ قانونی کروائی کرتے ہوئے کفر کردہ تک پہنچا دیں اسی میں سب کی بلائیے معاشرے کی بھی بلائیے آپ لوگ کی بھی بلائیے آپ کے آنے والی نسل کی بھی اسی میں بلائیے کہ آپ لوگ ان درندوں کو جو ہے وہ کم از کم اس طرح کھلے آم معاشرے میں گھومنے کی اجازت نہ دیں اب مجھے دیں اجازت آپ سے پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ